بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت دعوت علیہ السلام کی دعا سے ہر مراد پوراً پوری اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت دعوت علیہ السلام کی وہ دعا بتا رہے ہیں جس کے وسیلے سے ہر جائز مراد پوراً پوری ہوتی ہے کیونکہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد پڑا کرتے تھے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس انسان پر اپنی رحمت نچھاور فرما کر اسے مشکلات زندگی سے نجات عطا کرنا چاہتے ہیں تو اسے ان دعاوں تک پہنچا دیتے ہیں جو انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی زندگی میں مانگا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کی یہ دعا بہت خوبصورت دعایہ کلمات پر مشتمل ہے اس دعا میں خدا کی تاریخ بھی ہے برے عمال کے سبب گناہوں کی پکڑ کا خوف بھی ہے خدا کی ناراضگی کا ڈر بھی ہے اور اس کی رضا پانے کی خواہش بھی ہے روزی رزق کی طلب بھی ہے اور خدا کے ایک ہونے کا آجزی کے ساتھ اقرار بھی ہے اور وہ دعا حدیث مبارکہ میں یوں آئی ہے ابو مروان کہتے ہیں کہ حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے ان سے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے سمندر پھاڑا کہ ہم لوگ تو رات میں پاتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام جب اپنی نماز سے سلام پھیر کر پلٹتے تو کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آسلح لدین اللذی جعلتہ لی اسمتن وآسلح لی دنیا جلتی جعلتا فیہا معاشی اللہم آنی آوذو بی رضا کا من سخت کا وآوذو بی افی کا من نکمت کا وآوذو بی کا من کا لا مانیہ لما آدیتا ولا موتیہ لما مناتا ولا ینفوز الجدی من کل جدو جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میرے لیے میرے دین کو درست فرما دے جسے تُو نے میرے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنایا ہے اور میرے لیے میری دنیا درست فرما دے جس میں میری روزی ہے اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری غزہ مندی کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے عذاب سے تیرے افو دردزر کی پناہ چاہتا ہوں اور میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں نہیں ہے کوئی روکنے والا اس کو جو تُو دے دے اور نہ ہی ہے کوئی دینے والا اسے جسے تو روک لے اور نہ مالدار کو اس کی مالداری بچا پائے گی حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو نماز سے سلام پھیر کر پلٹنے پر کہا کرتے تھے ناظرین ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سائل دوزانہ پانچ مرتبہ یہ دعایا کلمات اس طرح پڑے کہ اول و آخر پانچ بار درود پاک پڑے پھر جو بھی آپ کی پریشانی ہے شادی یا کاروبار کا مسئلہ ہے یا کوئی بیماری یا تنگ دستی ہے اس کا تصور کریں اور پھر حضرت دعوت علیہ السلام کی یہی دعا پڑے اور آخر میں اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ میں حضرت دعوت علیہ السلام کی اس دعا کے وسیلے سے تجھ سے اپنی پریشانی کے حل کے لیے دعا کی ایسی فوری قبولیت چاہتا ہوں جیسی تُو نے حضرت دعوت علیہ السلام کو عطا کی ناظرین یہ دعا بجلی کی دیزی کی طرح خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر رحمتِ الٰہی کو اپنے پیارے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کی اس دعا کو پکارنے والے کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس دعا کے وسیلے سے آپ کی وہ جائز دعا پوری قبولیت کا درجہ پائے گی انشاءاللہ ناظرین اس دعا کے بے انتہا روحانی فیض کو دیکھتے ہوئے ہمارے روحانی ماہرین نے بے شمار تاویزات تحریر کر لیے جن پر یہی دعا عربوں خربوں کی تعداد میں تلاوت کر کے دم کی گئی ہے اور ان تاویزات کے فیض کو مزید پڑھانے کے لیے اس پر عربوں خربوں کی تعداد میں اسم آزم کا ورد کر کے دم بھی کیا گیا ہے اس لحاظ سے ان تاویزات میں موجود مقدس کلمات میں زندگی کے ہر مسئلے کا فوری روحانی حل موجود ہے جیسا کہ جو افراد رزق کمانے کے لیے دن بھر محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو مقدس کلمات کا یہ تاویز پاس رکھنے سے ایسے افراد کے رزق میں اس قدر برکت پیدا ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے اخراجات کو بہ آسانی پورا کر سکتے ہیں بلکہ انہی روپے پیسوں سے وہ دوسرے تنگ دست افراد کی مدد کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں ایسی بیویاں جو شوہر اور سسرال والوں کے دل میں اپنی محبت قائم کرنے کے لیے ان کی بے حد خدمت کرتی ہیں مگر ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی اس تاویز میں موجود مقدس کلمات کی برکت سے ایسی بیویاں شوہر اور سسرال والوں کے دل میں نہ صرف اپنی محبت دنوں میں قائم کر لیتی ہیں بلکہ شوہر اور سسرال والے اسے بے انتہا عزت بھی دینے لگتے ہیں جن بیماروں پر دوا اثر نہیں کرتی یا ڈاکٹری رپورٹس میں بیماری واضح نہیں ہوتی تو اس تاویز میں موجود مقدس کلمات کی برکت سے پوشیدہ بیماریاں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کروانے پر دوا بھی اللہ کی رحمت سے پوری اثر کرتی ہے اور مریض کو شفاہ ملتی ہے جادو بندش بری نظر کے اثرات ہوں یا سایا ہوا سیب یا جنات کا گھر میں بسیرا ہو تو مقدس کلمات کا یہ تاویز گھر میں رکھنے سے یہ تمام شیطانی چیزیں اور ان سے پیدا ہونے والے نحوست کے اثرات پوری اس گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے اچھے رشتے نہ آتے ہوں یا رشتے والے پسند کرنے کے بعد انکار کر دیتے ہوں یا سالوں پرانی منگنی ٹوٹ چکی ہو تو مقدس کلمات سے بنے اس تاویز کی برکت سے بہت جلد اچھے گھرانے میں رشتہ تیہ ہو جاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے جڑ جاتے ہیں الگرز مقدس کلمات سے بنے اس تاویز میں ہزاروں مسائل کا روحانی حل موجود ہے جو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بیان نہیں کر پائیں گے الگرز آپ کی جو بھی پریشانی ہے جس کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا پر آپ اس پریشانی کا روحانی حل تلاش کر رہی ہیں تو اس کے لیے مقدس کلمات کا یہ تاویز بہت فائدہ مند ہے یہ تاویز آپ ہم سے چودہ سو روپے حدیعہ دا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اہد کے ذریعے فیس بھی للا بھی تاویز منگوانے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر ویزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ